سونے بچوڑی ہتھی بچی سجنہ پائی ہوئی ہے واجد علی بغدادی جو سرائکی کے معروف سنگر ہیں جن کی ویڈیوز ملینز اور بلینز میں دیکھی جاتی ہیں ان کا لائف شیل کیا ہے اور ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے انہی کی زبانی جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں واجد علی بغدادی صاحب تقریباً پانچ سو گانے گائے اور غربت بھی دیکھی سخت پھر یہ ایک دم یہ حالات کیسے بدلے اور کیسے آپ اتنے معروف ہو گئے ہاں غربت دیکھی لیکن الحمدللہ مجھے بچپن سے شوق تھا تو ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اپنا شوق بھی کیا اور میند کرتے کر دے اللہ نے میرا بہت نام کر دیا سرائیکی اسے میں یہاں پر تو لوگ بہت زیادہ آپ کے گانے سنتے ہیں اور انڈیا تک بھی آپ کی شورت پہنچی ہوئی ہے جی جی الحمدللہ کتنے پیسے لیتے ہیں ایک گانہ گانے کے ہمارا مختلف ہوتا ہے سفر وائز کا ہوتا ہے سنائے لوگ تو لکھور پہ نچاور کرتے ہیں آپ کے اپنے ہاں دیتے ہیں وہ خوشی کے موقع پہ بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں آپ کی شورت تو گریجولی آگے بڑی لوگوں نے آپ کو پہچاننا شروع کیا آپ کے گانے ہٹ ہوئے پہلا گانا کون سا تھا جس کو بہت شورت ملی ویسے تو لوکل الیبم جو پہلے تھے وہ تو میرے کافی تھے پھر ٹی پی گولڈ سے میرے کافی علمان بھائی دو ہزار دس میں میرا ایک سونگ آیا تھا ساڑھا تو ہی کوئی ایک یار ہے دعا کوئی نہیں بنایا وہ بہت گانہ ٹھوہا تھا دو ہزار دس میں آیا ہے دو ہزار دس میں آیا ہے دوزار انیس میں کوک سٹوڈیو میں سائر علی بگا اور آئیما بیگ نے یہی گانہ گایا یہ میرا گانہ گایا تھا انہوں نے آپ سے اجازت لی نہیں اجازت لکل نہیں کبھی کسی کمپنی نے رابطہ نہیں کیا اس حوالے سے نہیں کبھی نہیں کیا اور آپ نے بھی کہیں پہ اتراز نہیں کیا یہ تو میرا گانہ ہے اصلا میں بات یہ ہے کہ ٹرینڈ بن گیا ہے ہر کوئی محنت کرتا ہے جو گایا گانہ آتا ہے وہ گاہ دیتا ہے شرق سستشورت کمانے کے لیے تو میں ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اپنی محنت کریں اور اپنے گانہ بنائیں اپنے نام کے لیے اس کے علاوہ بھی آپ کے کئی گانے ہیں جو پاکستان کے معروف سنگرز نے گائے ہیں ہاں وہ ٹی وی شو پہ بھی آتے ہیں وہ کوک سٹوڈیو میں بھی گاتے ہیں الحمدللہ اس پہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ میرے گائے گانے لوگ گاہ رہے ہیں بہت ملک کے نام وارد سنگر ہیں جو میرے گانے گاہ رہے ہیں تو آپ اپنے گانے لکھتے بھی خود دیں ہاں میں شیری بھی کرتے ہیں کون کون سے جو گانے آپ کے جو معروف ہوئے ہیں ان میں وہ خود آپ نے سارے گانے میں میں اپنے گانوں میں اپنا نام نہیں لیتا بس ان کے کوئی شہر کو مکھلہ دے دیا مکمل گانے کر کے ان کا نام لے دی کس عمر میں گانا شروع کیا ہے میں نے کم از کم دو ہزار میں گانا شروع کیا دو ہزار دو ہزار اکیس ہو گئی ہیں جی دو ہزار اکیس ہو گئی ہیں تو آپ کے گھر والوں میں کس نے آپ کو سپورٹ زیادہ کیا یا آپ کے پہلے استاد یا وہ کون ہے دن سے آپ نے سیکھا مجھے گھر والوں نے فل سپورٹ کیا تھا اور اس میں میرے والے صاحب کا زیادہ ہاتھ ہے ان کو زیادہ شوق تھا کہ میرا بیٹا سنگر بنے آپ کی مختلف ویڈیوز ہیں جو آتی ہیں کبھی کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ ہو گا ہے یا کوئی گرفتاری ہو گئی ہے یا شادی ہو گئی ہے یہ کیا معاملہ اتنی ورل بھی ہوتی ہیں یہ بس فیک لوگوں نے ایڈیاں بنائی ہوئی ہیں جیسے چینل ہر بند نے تو چینل بنائی ہوا ہے پیسے کمانے کے لئے تو نامر لوگوں کی ایسی ویڈیو بناتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے ہمارے چینل پر ارننگ میں غیر آئے گی تو یہ غلط کرتے ہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کسی کو کسی کو عزت خراب نہیں کرنا چاہیے تو کیا آپ کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوا نہیں ابھی تک نہیں اللہ نہ ہی کرے اور یہ مختلف لوگوں کے ساتھ سکینڈل شو بیس کے لوگوں کے معروف ہوتے ہیں آپ کو کبھی کسی کے ساتھ سکینڈل ہو نہیں الحمدللہ میرے ایسا کوئی سکینڈل نہیں ہے الحمدللہ میں بالکل چھیک ہو محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے محبت کے بارے میں محبت ہے محبت والدین سے ہے بہن بائی سے ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ نہیں ہے بیوی بچوں کے ساتھ ہے وہ تو بچی ہیں ان کے ساتھ تو ہونی ہے سب ہی سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں تو صرف یہاں پر پاکستان میں رہ گے پرفارم کیا کے باہر بھی گئے فنکشن ایک فنکشن کا کتنے معاوضہ لیتے ہیں ہمارا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے علاقے کی ڈیبانڈ ہوتی ہے وہ ہمارا سیکٹری وہ سارو دارمدار وہ منورت شہد ہے نا اس کے پاس ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے کتنے لوگ جاتے ہیں کتنے افراد جاتے ہیں جب پرفارم کرنا ہو تیرہ چودہ لوگ ہوتے ہیں ہماری ٹیم کا جو حصہ ہیں جو ساتھ مدشن والے ہیں سب لوگ تیرہ چودہ بنتے ہیں تو شروع سے جب گارے سے تب سے اتنی ٹیم ہوتی تھی کبھی شروع سے تو کم تھی نا تو آج کے لئے کو پتا ہے گلوکاری میں یہ جو میوزک والے ان کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے بجانے والوں کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہو مدشن جو ہمارے ساتھ بجانے کبھی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ آپ کے جو چانے والے ہیں آپ حیران ہو گئے ہو پریشان ہو گئے ہو ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے ہمارا زیلہ خانے والے تو ہمارے ڈی سیو صاحب ہیں انہیں نے ایک شو کروایا تھا جشن بہاریں کا تو وہاں پہ میں بھی انوائٹ تھا اور وہ ملکو بھی ساتھ تھا میرے تو بہت رجھ تھا بہت میں نے اتنا رجھ کبھی نہیں دیکھا لوگ پتنی کہاں سے کہاں سے آئے تھے تو وہاں پہ جب میں نے شو ختم کیا تو وہ جو سکوٹی والے تھے پولیس والے انہوں نے مجھے جن کے گاڑی میں بیٹھانے کے لیے وہ مجھے لے جا رہے تھے سب پولیس والے تھے ساتھ میرے تو جب صوبہوں فیس بوک پہ ادھر او در نیٹ پہ یہ خبر چل گئے کہ واجد بغدادی کو پولیس نے گرفتا کر لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے پہ لوگوں گا میں نے گیا اللہ خوف خدا کرے کہ وہ ہمارے فنکشن تھا ڈی سی صاحب نے کروایا تھا تو وہ ہماری سکوٹی کہا رہے تھے ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا آپ خود کس سنگر کو سنتے ہیں میں ہر اچھے گانے والے کو سنتا ہوں پرانے گانے والے ایسے آپ کو لگتا ہو کہ یہ لوگ تھے یہ زیادہ اس سے مشہور ہو سکتے تھے یہ اچھا جاتے ہیں یہی ابھی پرانے اس سے پہلے تمہیں جانتے بھی نہیں نوزخہ تلی خان صاحب نور جا ان کو بے سنتا ہوں کیا سنگیت کے لیے اور میوزک کے لیے کیا چیز یا کیا خوبی ہونا ضروری ہے آپ کے اندر اگر کوئی بننا چاہتا ہے سب سے پہلے آجزی بہت ضروری ہے مسیقی میں آجزی یہ لوگ زیادہ لوگ ہوتے ہیں شو بز میں شوخے لوگ ہوتے ہیں شوخی امارکی ہیں لیکن جو آجزی ہوتی ہے اس سے بندہ زیادہ اوپر جاتے ہیں میرے زیادہ مطابقے میں زیادہ سادگی اور آجزی رکھتا ہوں آپ کے جو ہم مسئل ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے سادھ گانے والے وہ کونس ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا گاتے ہیں کوئی اگر آپ نام لینے نہیں میں نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے جو جو گھاتیں سریکی میں گلو کھا رہے ہیں وہ میرے سے بہتر ہے جتنے بھی گھاتیں واجد علی بغدادی کے نام سے مشہور ہیں یہ بغدادی کس عصبت سے آپ کے نام کے ساتھ ہے میرا نام واجد علی ہے تو ہمارے پیر خان ہے بغداد شریف حضرت شاہ حبیب گلانی رحمت اللہ علی ہے جو کہ ہمارا جو عبداللہ کی مشہر اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ ان کا مزار ہے لسٹک ہمارے خانہ والے تو وہ ہمارے پیر خانہ ہے تو ہم نے ان کی نسبہ سے واجد علی بغدادی رہے ہیں کام عمر ہے خوبصورت ہے تین شادیاں کی ہیں کتنے بچے ہیں الحمدللہ میری تین شادی ہیں میرے پانچ بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں اللہ کا بہت کرم ہے شکر اس کی ذات کا سچی محبت ملی مجھے محبت ہے اپنی بیگموں سے محبت ہے اپنے بچوں سے محبت ہے مجھے اپنے بہن بھائی سے محبت ہے اپنے آپ سے محبت ہے اپنے کام سے محبت ہے کیا کہیں گے جو آپ کے جو چانے والے ہیں وہ بڑے جنونی اور جذباتی ہیں آپ کے لیک ان کو کیا کہنا چاہیں گے کوئی پیغام دینا چاہیں گے کوئی بات کہنا چاہیں گے بس میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے لائک کرتے ہیں مجھے چاہتے ہیں تو ان کی بہت جذبات ہوتے ہیں کوئی ایسی خبریں آتی ہیں تو وہ بہت جذبات ہی ہوتے ہیں لیکن میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ صبر سے کام لینا چاہیے تو میں ان کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں خود آپ کو جو شہرت ملی ہے وہ کافی محنت کرنے کے بعد ملی ہے تو کبھی سوچا جب آپ پہلے گانے گا رہے تھے مختلف فنکشنز میں جاتے تھے قریبی علاقوں میں جا کے گایا کرتے تھے تو کبھی تب جب جاتے تھے تو بڑی مشکل بھی ہوا کرتی ہوگی تب کبھی زین میں خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں کچھ بنے گا یا نہیں بنے گا کیا سوچتے تھے کوئی بھی کام ہوتا ہے مشکل تو آتی ہے مشکلیں بھی دیکھی ہیں لیکن الحمدللہ ابھی مشکل نہیں لگتا تو خود پریکٹس بھی کرتے ہیں گانے کی یہ تو ہم مسلسل کرتے ہیں یہ نہیں بھی ایک گانا آ گیا نام بن گیا ڈریسل وغیرہ چھوڑ دی ایسے نام نہیں رہتے تو الحمدللہ میں جیسے جیسے میرے گانے آ رہے ہیں ہم مسلسل رات کو پریکٹس کرتے ہیں گانوں کی کتنے دیر ہم کم از کم دو سے تین گھنٹے کرتے ہیں پریکٹس اپنے گانوں کی جو نئے گانا ہوتا ہے اس کو ایک ایک ہفتہ دو دا اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو کیا آپ نے بچوں کو بھی اسی طرف لے کے آئیں گے ہاں جو اگر اس کی لائک ہوگا وہ آئے گا مشایل ہے جو لائک نہیں ہوگا وہ نہیں ہے آپ ہمیں اپنا کون سا گانا سنائیں گے ایک تو سونے دی چوڑی ہے اور دوسرا وہ ہے نشا سجنا ہاں میں سناتا ہوں گنا سونے دی چوڑی ہتھ بچ سجنا پائی ہوئی ہے سونے دی چوڑی ہتھ بچ سجنا پائی ہوئی ہے چھڑ نیسے سگدے رائے نیسے سگدے دوہاں گر کسم جو چائی ہوئی ہے سونے دی چوڑی ہتھ بچ سجنا پائی ہوئی ہے موسیقی موسیقی موسیقی